السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارہ ربیل اول کو روزہ رکھنا سنت ہے یا اس کا ثواب بڑا ہوا ہے بارہ ربیل اول کو روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں کیا ہمارے حضور بارہ ربیل اول کو روزہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے اس کے بارے میں آج آپ کے سامنے کلیر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو ہمارے آقا کا عمل بتاؤں گا کہ ہم ہمارے آقا کون سے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ سنت ہمارے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سنت کا تعلق جو ہے وہ حضور سے ہوتا ہے اسی وجہ سے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق سونے سے بھی ثواب ملتا ہے سنت کے مطابق پانی پینے سے بھی ثواب ملتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق حضور سے ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں مسلم شریف کی روایت ہے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے حضور سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لئے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ پیر کو یعنی منڈے والے دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل کی گئی تو اسی لئے میں پیر والے دن روزہ رکھتا ہوں صحابہ اکرام بھی پیر والے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور آج بھی ہمارے بزرگوں کا اس پر عمل ہے کیونکہ یہ سنت ہے پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھنا یہ سنتیں ہمارے نبی رکھا کرتے تھے اچھا ہمارے نبی ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تھا ہر مہینے کے تین دن میں روزہ رکھا کرتے تھے تیرہ چودہ پندرہ تو یہ بھی سنت ہے ہر مہینے کے تیرہ تاریخ چودہ پندرہ چاند کی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تین نہیں رکھ سکتے تو تیرہ کا رکھ لیں چودہ کا رکھ لیں پندرہ کا رکھ لیں مرضی ہے اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہمارے نبی کا عمل اب یہ بات کہ بارہ ربی اللہ وال کو روزہ رکھنا کیا ہے سنت ہے تو یاد رکھیں بارہ ربی اللہ وال کو روزہ رکھنا سنت نہیں ہے اگر سنت ہوتا تو ہمارے نبی بارہ ربیول اول کو روزہ ضرور رکھتے اب جو آج کل روزہ رکھتے ہیں لوگ تو یہ کیوں رکھتے ہیں تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بارہ ربیول اول کو چونکہ ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے نبی جس دن دنیا میں تشریف لائے تو اس دن روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہوگا اسی لئے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو میں اپنے تمام عزیز بھائیوں اور بہنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کسی بھی دن کو خاص کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے کسی بھی دن کی فضیلت کو بڑھا دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ تو حضور نے بیان فرمایا کہ دیکھو محرم کی دس تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے اور اس میں بہت زیادہ ثواب ہے تو یہ حضور کا کام ہے اور حضور ساری چیزیں بتا گئے کہ کس دن روزہ کا ثواب زیادہ ہے کس دن روزہ کا ثواب زیادہ نہیں ہے تو نفلی روزہ تو آپ نارمل پوری سال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بارہ ربیول اول کو ہم خاص نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا بات سمجھا رہی ہے تو اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو سنت پر عمل کریں پیر کا روزہ رکھ لیں جو میرات کا روزہ رکھ لیں اور بارہ ربیول اول کے قریب جو پیر پڑھ رہا ہے تو پیر کو روزہ رکھ لیں بارہ کی جگہ تیرہ کا رکھ لیں تیرہ کو روزہ رکھنا سنت ہے تیرہ چودہ پندرہ تین روزے رکھ لیں تو جو سنت کے روزے ہیں اس پر آپ پر عمل کریں لیکن عام طور پر جو ہمارے ہمارے خواتین اور مرد حضرات جو بارہ ربیول اول کو روزہ رکھتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بارہ ربیول اول کو حضور پیدا ہوئے تو اس دن روزہ رکھنے کا سواب زیادہ ہے تو یاد رکھئے گا بارہ ربیول اول کا کوئی سواب زیادہ ہو یا بارہ ربیول اول کا کوئی خاص روزہ ہو ایسا حضور نے بیان نہیں کیا ہے تو اپنی طرف سے اس کو سنت سمجھ لینا یا اپنی طرف سے یہ سمجھنا کہ لو صاحب اس میں بہت زیادہ سواب ہوگا یہ درست نہیں ہے لیکن جو چیز سنت نہیں ہے اس کو سنت سمجھنا یا جس چیز کا سواب زیادہ نہیں ہے یا جس چیز کا سواب حضور نے بیان نہیں کیا اپنی طرف سے سمجھ کر اس دن کا سواب بڑھا لینا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے تو جو حضرات بارہ ربیول اول کا روزہ رکھتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اس دن کا روزہ رکھنا سنت ہے اس دن کا روزہ رکھنے کا ثواب بڑا ہوا ہے دیکھیں اگر ثواب بڑا ہوا تھا تو ہمارے نبی ضرور بتاتے ہیں اور دین جو ہے وہ چودہ سو سال پہلے مکمل ہو گیا ہے چودہ سو سال پہلے مکمل ہو گیا ہے صحابہ اکرام ضرور روزہ رکھتے ہیں اگر اس دن کا روزہ رکھنا سنت ہوتا تو ویسے ہی اگر آپ نفلی رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں اس دن یہ نہ سمجھیں کہ بارہ ربی اللہ وال کو سواب بڑا ہوا ہے ایسا نہ سمجھیں اور میری رائی یہ ہے کہ آپ سنت پر عمل کرتے ہوئے پیر کا روزہ رکھیں یا تیرہ کا روزہ رکھ لیں چودہ پندرہ تین دن کا روزہ رکھ لیں تو سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ اس میں زیادہ بھلائی ہے اور بارہ ربی اللہ وال کا آپ روزہ رکھیں تو منع بھی نہیں ہے لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں بارہ ربی اللہول کے روزے رکھنے کو زیادہ سواب والا روزہ نہ سمجھیں کیونکہ یہ کام شریعت کا ہے اور قرآن و حدیث میں صحابہ سے اس طرح کا یعنی بارہ ربی اللہول کا کوئی خاص روزہ ثابت نہیں ہے پھر ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب بارہ ربی اللہول کا روزہ ہمارے نبی نے نہیں رکھا اور کسی حدیث سے بارہ ربی اللہول کا روزہ ثابت نہیں ہے ضعیف سے ضعیف حدیث سے بھی بارہ ربی الاول کا کوئی خاص روزہ ثابت نہیں ہے صحابہ نے اس طرح کا کوئی روزہ نہیں رکھا تو پھر یہ روزہ بارہ ربی الاول کا چلا کہاں سے یہ اتنا مشہور کہاں سے ہو گیا تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں بریلوی فرقی کے اندر ایک فرقہ ہے دعوت اسلامی بریلوی فرقی کے اندر تقریباً چار یا پانچ فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ ہے دعوت اسلامی انہوں نے ابھی کچھ سال پہلے یہ مشہور کیا کہ بارہ ربی الاول کا روزہ رکھنا چاہیے تو بریلوی فرقی کے اندر جو ماشاءاللہ اچھے علماء ہیں جو سنت پر عمل کرنے والے علماء ہیں انہوں نے منع کیا کہ نہیں بھئی اس طرح کے کوئی رضا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان ویسے ہی سنت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے پھر یہ نئے نئے روزے آ جائیں گے تو پھر وہ حضور کی جو سنت سے ثابت شدہ روزیں اس کو ویسے بھول جائے گا تو انہوں نے خود انہوں نے منع کیا لیکن چونکہ یہ بات چل نکلی اور اتنا چلا کہ اب یہ یوٹیوب پہ تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ہر چیز مشہور ہو جاتی ہے تو یہ وہاں سے چلا ہے دعوت اسلامی والوں نے اس روزے کو شروع کیا ہے تو ہم بھی اپنے دعوت اسلامی والے بھائیوں سے یہ گنا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس حضور علیہ السلام کی اتنی خوبصورت خوبصورت سنتیں ہیں اور سنتوں پر عمل ویسے ہی مسلمان آج نہیں کر پا رہا ہے اتنا کمزور ہو گیا ہے مسلمان تو پھر یہ نئے نئی چیزیں لانچ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور ہمارے نبی کی سنتیں کیا سواب میں کم پڑ رہی ہیں کیا ہمارے نبی کے طریقے پرفیکٹ نہیں ہیں جو نئے طریقے ایجاد کی جانے ہیں تو بہتر اسی میں ہے کہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں اور نئے نئی چیزوں سے بچیں کیونکہ ہمارے نبی کی طریقے پرفیکٹ ہیں اور جو چیز پرفیکٹ ہوتی ہے تو پھر کسی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے امید کرتا ہوں یہ مسلمان آپ کو کلیر ہو گئے ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ